پہلے کہہ رہا تھا آرمی چیف کو رخصت دو اب کہتا ہے اس کو ایکسٹینشن دو میں نے کہا اب ہم ایکسٹینشن دینے والے بات اس کی نہیں ہے ایکسٹینشن دینے والی بات پارلیمنٹ کی ہے کہ اس کو وزیر ٹائم دے جانا دیں اب کہتا ہے کہ آرمی چیف تمہاری مرفی کرنی مرفی تیرے مرفی کرنے گا سہرے پرائیمنٹ بنائے گا اس کو تو آپ کے کہنے پھر بنائے گا تم نے تو بیڑا غرق کیا ہے فوج کے قدر قیبت اور عزت و وقار کا بیڑا غرق کیا ہے آپ کہتا ہے میں کال دوں گا میں نے کہا کال تم دوگے حکیم صنع اللہ پھر انتظار میں بیٹھا ہوا ہے ڈنڈا تیل میں رکھا ہوا ہے تم آ کے دکھاؤ ترا وہاں پر پھر کہتا ہے میں حکومت کو مزید ٹائم نہیں دے سکتا حلقہ تارا ٹائم چاہو افتہتا ہے تمہیں تو ہم نے ہٹایا ہے تمہارا ٹائم تو ہم نے لے لیا ہے تمہیں ایک ہے ٹائم دیوگے یا نہیں دیوگے ڈراما پہ آتا ہے ایسا ڈراما میں نے دنیا میں نہیں دیکھا تو اس ڈرامے باس کو بتا دینا چاہیئے کہ ہم آپ کا ڈراما جو ہے چلنے نہیں جائے گی انشاءاللہ اب یہ سکرین بند ہو چکی ہے ڈراما فلاپ ہو چکا ہے فتنے آتے ہیں ملک میں آ جاتے ہیں فتنے جس طرح کے ایک فتنے سے ہمارا واسطہ ہے لیکن انشاءاللہ اس فتنے کا سر ہم پچل چکے ہیں اب میں ان کو یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ کی حکومت دوبارہ بھی نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ان کی حکومت آپ پوزیشن میں رہ کر بڑی بڑی آئیڈل باتیں کرنا بڑا آسان ہے تم جب حکومت کر رہے تھے تمہاری نااہلیاں اور ہماکتیں ہم بھول گئے ہیں یہ حکومت تھی آپ کی غلاموں کے غلام ثابت ہو گیا کہ تم نے پیسے کہاں سے لیے تھے اسرائیل سے لیے انڈیا سے لیے امریکہ سے لیے اور کہتے ہیں کہ میں دنیا سے آزادی چاہتا ہوں ایسے لوگ پاکستان میں ہوں تو پھر یاد رکھو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے ساتھیوں کہ شاید یہ کسی اور پارٹی کی تاریخ نہ ہو لیکن جمعیت علماء اسلام کے شنافت یہ ہے کہ ہم نے غلامی کے خلاف جنگ لڑنی ہے اور یہ غلام ابن غلام ابن غلام ہم پر حکومت کرنے کے جنت کرے گا تو ہم ہی ہی میدان مقابل میں پائیں جب تقریر کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی بومی مارتا ہے نہ درود اسلام پڑھنا اس کو آتا ہے نہ کلمہ صحیح پڑھنا آتا ہے نہ نماز اس کو صحیح پڑھنے آتی ہے نہ وضو صحیح کرنا آتا ہے ہمیں جلس میں اسلام سکھاتا ہے عجیب باتیں ہیں پھر آئے آزادی کس چیز کے آزادی کہ میں تو میں رسول اللہ سے آزادی دینا چاہتا ہوں اب تعبیر نہیں آتی گفتگو کرنے کا ان کے پاس الفاظ نہیں ہے علم جب نہیں ہے تو الفاظ کا آتا ہے تو اٹھ پٹھاں مار دیتا ہے تو آپ مجھے بتائیں اس بات پر فخر کرنا کہ میں نے آسیا ملعولہ کو بحفاظت ملک سے باہر بھیج دیا یا اپنی مرضی سے کیا اس نے یا باہر کا دباؤ تھا ایک دفعہ اس نے ملائیشیا کے صدر سے کہا کہ ہم ایک اسلامی کانفرنس کرنا چاہتے ہیں تو کانفرنس سے ایک دل پہلے کہا میں تو نہیں آسکتا بتا سکتا ہے کہ میں کیوں نہیں کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا ہم تمہیں نہیں چاہتے تمہارے پاس طاقت کتی ہے کسی نے آنکھیں دکھائیں اور پر تم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے ہم نے ہندوستان کے ایک پائلٹ کو پکڑا جہاز گرایا اس کا چیز چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ہندوستان کے ہوارے کر دیا اپنی مرضی سے گیا آپ نے کہیں سے تڑی آئی نا فوراں حوالے کرو اور وہاں سے نگرانی ہوتی رہی حوالے کر دیا یا نہیں لاہور پہنچ گیا یا نہیں واقعہ پہنچ گیا یا نہیں نگرانی ہوتی رہی اس کو اور تم جو ہے اس کی حوالے کیے جا رہے تھے کیے جا رہے تھے تم آزاد تھے تم نے آزادی کے ساتھ یہ کام کیا ہمیں تمہارے آزادی کا پتہ نہیں ہے کہ تم کتنے آزاد آدمی تھے پاکستان کے سٹیٹ بینک کو تم نے آئی ایم ایف کے حوالے کیا اپنی مرضی سے کیا کہ تم اسے کرایا کیا کہاں تھی اس وقت تمہارے آزادی کدھر کہی تھی تمہارے آزادی اس وقت چورن بیچتے ہو آزادی 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 ہم تمہارے آزادی کو جانتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جنازے میں اسلام آباد میں ہوتے ہوئے شریک نہیں ہو سکے ہمیں پتہ ہے کس دباؤ میں تم اپنے ملک محسن کے جنادے میں نہیں جا سکے ہمیں تمہارے ایمان معلوم ہے بات کرتے ہو بھئی میں آزادی دیلاتا ہوں قوم کو آزادی دیلاتا ہوں قوم کو امریکہ کے خلاب باتیں کرتا ہے پاکستان کی طرح امریکہ والا جورن اچھا دکھتا ہے انہوں نے آنکھیں تکھائیں اب جناب وہ رابر نافیل کے ساتھ بھی معافیہ مانگ رہا ہے اور سفیر کے قدم بھی پڑھ رہا ہے ملاقاتی بھی کرنا چاہتا ہے اور خود امریکہ کے اندر انہی لوگوں کو اس نے آپ نے بطور اللہ بھی کہ اس نے حیر بھی کرتا ہے یہ لوگ ہمیں آزادی کا ذرف دیں گے ان سے ہم مروب ہوں گے اب فارن فنڈنگ کیس آ چکا ہے چوری نکل آئی ہے کون خفا ہے اس کو یا اسرائیل خفا ہے یا وہاں پر اس کے ذریعات پر کون اسے باتیں کروارا ہے اب بات عجیب ہے اگر ادارت اس کے خلاف فیصلہ دے تو ادارت غلط اگر ایشن کمیشن غلط اس کے خلاف فیصلہ دے وہ جانب دار اگر اگر فوج اس کی حمایت چھوڑ دے پیچھے ہٹ جائے تو فوج مجرم جرنیل مجرم یعنی آپ کو ادلیہ وہی قبول ہے جو آپ کے حد مفیصلے دے آپ کو جرنیل وہی قبول ہے جو آپ کی پرس بنائی کرے اور آپ کو تحفظ دے آپ کو بیروفیٹ وہی قبول ہے جو آپ کو تحفظ دے آپ کو ایلیکشن کمیشن وہی قبول ہے جو دھاندلی کرے اور اگر مجرم جو ہے ایلیکشن والا وہ بند کر کے آپ کو کامیائی بھی دلائے پہلے تم نے یہاں پر ہمارے نوجوان کو گمراہ کیا اب بیروفیٹ ملک پاکستانیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے محروب بلکل نہیں ہونا جلسے ناکام ہیں اس کے اپنی قدر قیمت بغار میں دیکھ رہا ہے کہ کیا ہے کوڑی کے برابر قیمت کے ہوتی جا رہی ہے ملک کو برباد تم نے کیا ہے معیشت آپ نے بدتباہ کر دی اور اب کہتے ہوگی یہ تمہارے وقت میں مہنگائی ہوگی ہاں ہوگی جس راست پر آپ نے ڈالا ہے تو آپ نے ساڑھے تین سال میں ملک کو گھر کیا ہے اور ہمارے زمین تین ساڑھے تین مہینی نہیں